جو لوگ ہیں وہ اس کارکر مستحل پر موجود اور یہ دیکھئے پرحان منتری ان تمام آٹھوں چیتوں کو ان کے کریٹس کو اب یہ کھول دیا گیا اور یہ دیکھئے پہلا چیتہ خود فوٹوگرافی کرتے ہوئے یہ بہت ہی بہت زیادہ یہ مہتوپرن پل آپ سوچئے ستر پچھتر سال ہو گئے ہمارے دیش میں چیتے ویلپت ہو گئے تھے اور اس ویلپتی کے بعد کئی سالوں تک بہت ویچار ویمرش کے بعد کی آخرکار پھر سے ہمارے جنگلوں میں کیسے چیتوں کی واپسی ہو سکے یہ دیکھئے وہی چیتے اب ہمارے نامیویاں کی یہ چیتے اب کونوں نیشنل پارک میں پہنچ چکے ہیں یہ آس پاس کے واتاورن کو دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی الگ انہیں احساس ہو رہا ہوگا نامیویاں کے جنگلوں سے اب یہ سیدھے بھارت کے جنگلوں میں نیشنل کونوں نیشنل پارک میں اب یہ پہنچ چکے ہیں پرہان منتری اس بہت ہی مہتوپرن کھن کا لطف اٹھاتے ہوئے اور ان تصویروں کو اپنے کیمرے میں قید کرتے ہوئے ساتھ میں آپ نے دیکھا مدھ پردیش کے مکھی منتری شیفرہ سنگھ چوہان بھی موجود تھے آٹھ کل کل آٹھ چیتوں کو ہندوستان لائے گیا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان میں پانچ مادہ چیتا ہیں اور تین نر چیتا ہیں ان آٹھوں چیتوں کو آپ نے دیکھا پرہان منتری نے جو کریٹس تھے ان کریٹس کو کھول دیا گیا اور پھر وہ سبھی آٹھ چیتے اب مکت ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی جنگلوں میں نہیں جائیں گے یہ ایک بہت ہی خاص ایریا بنایا گیا ہے انہی خاص ایریا میں ابھی یہ ایک مہینے تک رہیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی لگاتہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے مانیٹرنگ کی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ان چیتوں کے جو گردن ہے اس پر ایک کولر جو جی پی ایس ٹیگ ہے وہ لگا ہوا ہے تاکہ ان کی مانیٹرنگ کی جا سکے اور میں اسی پر لوٹ بھی رہا تھا کہ سبھی چیتوں کے گردن پر ان کے نام یا پھر کوڈ کے حساب سے سیٹلائٹ یا پھر جی پی ایس وی ایچ ایپ کولرز لگا دیئے گئے ہیں اور اسی نیشنل پارک میں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کونو راستری ہے ادیان کونو نیشنل پارک اس میں ایک ڈیٹا ڈاؤنلوڈ فیسلیٹی سینٹر بنائی گئی ہے اور اس ایکیپمنٹ کو ریڈیو ٹیلی میٹری ایکیپمنٹ کو خریدنے اور فیسلیٹی بنانے کی ساری پرکریہ چار سے چھے مہینے میں پوری کر لی جاتی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے گردن میں ان کو وہیں پہ ان چیتوں کو لانے سے پہلے ہی ان کو نامیبیہ پہنچا دیا گیا تھا اور پھر انہیں یہ امام جو کولر ہیں آر ایف یہ کولر ان کو لگا کر ہی انہیں انہیں لائے گیا ہے ریڈیو کولر ہیں انہیں اور ان کے تاکہ ان کی جو ٹریکنگ ہے ان کی نگرانی وہ ہو سکے ریڈیو کولر کے ذریعے اور پھر انہیں ہم جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ان کو آئیسولیشن میں رکھا جائے گا اور پھر انہیں جنگلوں میں مقت کیا جائے گا تو یہ کچھ اہم باتیں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وہاں پہ انہیں پکڑا گیا اور پھر ان کے بعد ان کو جو تمام رولز ان ریگولیشنز ہیں ان کے ذریعے ان آٹھوں چیتوں کو بھارت لائے گیا ہے ستر سال پہلے ہمارے دیش میں بہت ساری چیتیں ہوا کرتے تھے لیکن کنہی نہ کنہی وجہوں سے وہ سارے ویلپت ہوتے چلے گئے کچھ عوید شکار شکاریوں کے شکار بن گئے ایک بھی ہمارے دیش میں چیتا نہیں بچا لیکن سرکار لگاتار کئی سالوں سے پریاس کر رہی تھی کہ ہم جو ہیں وہ ان چیتوں کو واپس سے ایک بات پھر سے لائیں چونکہ پریستی کی تنتر بھارت کا بھی بہتر ہے اور جیسے ہم نے کہا کہ نامیویا کے جو ویگیانک تھے وہ مہینوں تک یہاں پہ آتے رہے جاتے رہے اور وہاں یہاں کا جو بھو ویگیانک استیتی ہے یہاں کی جو جلوائیو ہے ان کا انہوں نے آدھیان کیا اور آدھیان کرنے کے بعد ہی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان تمام چیتوں کو مدھ پردیش میں جو کونو نیشنل پارک ہیں وہاں کی جو استیتی ہے پریستی ہے جلوائیو ہے اس کے حساب سے چھوڑنا زیادہ اچھت ہوگا تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ان تمام چیتوں کے گردن میں ریڈیو کولر لگے ہوئے ہیں تاکہ ان کو ان کے مانیٹرنگ کی جا سکیے اور وشش ہم نے بتایا کہ آپ کو چینوک ہیلوکاپٹر کے ذریعے ان کو یہاں پہ لائے گیا اور پرہان منتری موڈی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو وشش جو کریٹس تھے ان کو کھول کر اور پرہان منتری نے ان کو خود وہاں مکت کیا وہ وہاں پہ اب وچرن کر رہے ہیں جو چیتا پروجیکٹ ہے اگر میں اس کی بات کروں یہ بھی بہت مہتوپرن ہے آپ کے لیے جاننا کہ کس طرح سے بھارت میں چیتوں کو ایک بار پھر سے بسانے کی یہاں پہ کاری یوجنہ بنائی گئی اور اس یوجنہ کے تحت پانچ سال میں دیش کے کئی نیشنل پارک میں ایسی امید کی جا رہی ہے جو ہمارے وجیانک ہیں جیب وجیانک ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ٹرانس لوکیشن اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں صحیح انمان کے مطابق پلاننگ کے حساب سے سب کچھ ٹھیک رہا تو آنے والے پانچ سے دس سال میں ان کے ذریعے اور بھی جو بچے ہوں گے ان کو ایسے امید کی جا رہی ہے کہ چالیس سے پچاس چیتیں پیدا ہوں گے اور پھر ان کو دیش کے الگ الگ نیشنل پارک میں پھر انہیں بسایا جائے گا بہت ہی میتوپون ابھی تو صرف یہ آٹھ چیتیں کونو نیشنل پارک میں آئے ہیں لیکن ان کے بعد ان کی جب آبادی بڑھے گی ایسی امید کی جا رہی ہے کہ چالیس سے پچاس کے تعداد میں ان کی آبادی ہوگی آنے والے پانچ سالوں میں تو اس کے بعد ان کو پھر دیش کے الگ الگ نیشنل پارک میں پھر ان چیتوں کو بسانے کا کام کیا جائے گا اور ان اس کاریو جنہ کے ذریعے جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت ایک بار پھر دنیا کے سب سے تیز رفتار والے جانور چیتا کا گھر اب بننے جا رہا ہے اور بھارت سرکار نے چیتوں کو پھر سے دیش کے جنگلوں میں لانے کا کام کیا ہے بہت ہی مہتوپورن کام کیا ہے اور پرحان منطری جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اتصاہیت ہیں خود کیمرے کے ذریعے ان تصویروں کو قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرحان منطری خود بھی چیتوں کو دیش میں لانے اور اس سے بسانے میں نیجی بالکل پرسنل لیول پہ نیجی روچی دکھا رہے تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ آٹھ چیتے اب ہندوستان کی سرزمی پر پہنچ چکے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں چیتہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا تمام ٹیلی ویسنوں کے ذریعے نیشنل جیوگرافک پہ انیمل پلانٹ چینل پہ کہ کس طرح سے یہ جنگلوں میں رہتا ہے اور یہ ایک مانسہاری جانور ہوتا ہے بھارت سے اس کا لگ بھگ ستر پچھتر سال پہلے خاتمہ ہو گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ عوید شکار جو رہا وہ ایک بہت اہم وجہ رہا ان کے ایکسٹنگٹ ہونے کے ان کے ولپت ہونے کے زیادہ شکار اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو چیتوں کا جو نیچرل ہیبیٹیٹ تھا ان کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا اس لیے دھرے دھرے ولپت ہو گیا بہرحال دیش میں چیتوں کو پھر سے لائے گیا ہے اور ہمارے جو جنگل ہیں ان کا جو ایکو سسٹم ہے ان کا جو پارستی کی تنتر ہے یہ اب ان کے لیے وردان ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے یہ جو چیتا ہے وہ کھلے میدانوں میں رہتے ہیں ان کا آواز مکھروپ سے وہیں ہوتا ہے جہاں ان کے لیے شکار اچھی خاصی تعداد میں موجود ہوتے ہیں گھاس کے میدان ہوں جھاڑیاں ہوں کھلے جنگل ہوں اردھ ششک واتاورن اور تھوڑا سا زیادہ تاپمان ان کے لیے صحیح ہوتا ہے تو تھوڑا زیادہ تاپمان ہو ہم جانتے ہیں کہ مدر پردیش کا یہ علاقہ زیادہ تاپمان ان کا رہتا ہے یہاں پہ بارہوں مہینے اس لیے بھی ہمارا جو بیگیانی کھنوں نے کہا کہ یہ کافی اچھیت ہوگا یہاں پہ انہیں رکھنا گھاس کے میدان ہیں جھاڑیاں ہیں کھلے جنگل ہیں یہ تمام چیزیں ان کے انکول ہیں ان کو یہاں پہ رکھنے کے لیے اس لیے یہاں پہ نہیں لائیا گیا چیتوں کو بچانے کے لیے ان کے شکار کرنے کے آدھار ان کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے ان کے شکار کے آدھار کرنے کے آدھار کو ہمیں بچانا ہوگا جس میں کچھ خطرے میں پڑی پرجاتیاں بھی شامل ہیں بلکہ گھاس کے میدانوں کی جو دوسری ان لپت پر جاتیاں ہیں اور کھلے ونوں کا جو ایکو سسٹم ہے جو پارستیت کی تنتر ہے انہیں بھی ہمیں بچانا ہوگا جس بیس پہ ہم وہی کہنے کہ جس بیس پہ جس آدھار پہ یہ تمام چیتے یہاں زندہ رہیں گے یہاں رہیں گے اس بیس کو بھی اس آدھار کو بھی ہمیں بچا کر رکھنا ہوگا تب ہی تو یہ اس ایکو سسٹم میں آرام سے رہ پائیں گے اس لئے بھی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں اور سرکار بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو اس بیس کو ہمیں بچا کر رکھنا ہوگا چیتوں کو واپس لانے سے دیش میں کھلے جو جنگل ہیں ان کو بچانے کے کام کو بھی اب کافی مضبوطی ملے گی اور یہ بھی دیکھا گیا کہ بڑے جو مانساہری جانوروں میں مانو جو انٹریسٹ ہے یومن انٹریسٹ مانو حیطوں کے ساتھ سنگھرش چیتوں میں سب سے کم پایا جاتا ہے دوسرے جو ایسے وائلڈ انیملز ہوتے ہیں ان کے ساتھ من انیمل کانفلکٹ ہوتے رہتے ہیں اکثر ہوتے رہتے ہیں لیکن چیتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے چیتوں کے ساتھ جو من انیمل کانفلکٹ ہے وہ باقی جو ایسے انیملز ہیں وائلڈ انیملز ہیں ان کے مقابلے کافی کم observe کیا گیا ہے کافی کم دیکھا گیا ہے وہ سامانے تیعہ منوشوں کے لئے خطرہ نہیں ہوتے ہیں اور جو بڑے پشو ہیں ان پر بھی وہ سامانے تیعہ حملہ نہیں کرتے ہیں اور وائلڈ لائف ٹرسٹ آف انڈیا نے اس کی شروعات کی تھی کہ کس طرح سے اس کو لائے جائے اور دنیا بھر کے بشششگیوں پریابرن ون اور جلوائی پریورتن منطلہ علیہ سہد بھارہ سرکار کے کئی ادھیکاریوں راج سرکار کے ادھیکاریوں نے اس کے لئے کئی دور کی بیٹھ کے کی بھارہ سرکار کے ادھیکاری مدھ پردیش سرکار کی ادھیکاری ون بیبھا کی ادھیکاری نامیویہ سے جڑے ادھیکاری ان تمام ادھیکاریوں کی کئی مہینوں سے لگاتار بیٹھ کے ہو رہی تھی تاکہ یہ سارا جو کام ہے وہ بہت ہی ایزی وے میں ہو سکے اور اس کے لئے جو سائٹ سروے کا کام ہے اس کا فیصلہ لیا گیا تھا اور حالانکہ اس کے بعد یہ بھی خبریں آئی کی ویسے راجیوں میں انہیں چھوڑا جائے جہاں کی پہلے سے چیتہ پائے جاتے تھے اور انہیں ہی پریورٹی بیسیس پر ان راجیوں کو سیلیکٹ کیا جائے تو اس کے بعد نام آیا گجرات کا نام آیا راجستان کا نام آیا چھتیز گھڑ کا نام آیا مرد پردیش کا نام آیا کہ یہ ایسے راجی ہیں جہاں کی آسے ستر سال پہلے چیتہ پائے جاتے تھے اب ہمارے جو ویگیانک تھے ہمارے جو عدھکاری تھے ان کے من میں یہ آیا کہ پھر اب ان تمام جو راجی ہیں گجرات راجستان چھتیز گھڑ مرد پردیش یہ تمام راجیوں میں سے نامیویا سے جو چیتے لائے جائیں گے ان کے لیے سب سے مفید سب سے ایڈپٹیٹیو ایٹموسفیر کہاں ہوگا جہاں کی وہ اپنے آپ کو اچھے سے ڈھال سکیں تو پھر جیو ویگیانیوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ان کے لیے مرد پردیش ہی سب سے اپیوک جگہ ہے مرد پردیش کا کونو راشتری ادھیان سب سے اپیوک جگہ ہے جہاں کی اسے رکھا جا سکتا ہے چھوڑا جا سکتا ہے تو اس کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا اور پھر نامی بیعہ سے ہم نے بتایا کہ کس طرح سے ان آٹھ چیتوں کو یہاں پر لائے گیا ہے ادھکتم دوری آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل جیوگرافک چینل پہ یا پھر انیمل پلانٹ چینل پہ کس طرح سے یہ کتنی سپیڈ میں اس پرتفی پر اگر سب سے سپیڈ میں اگر دورنے والا کوئی پرانی ہے تو وہ چیتا ہے ادھکتم گتی اس کی سارے چار سو میٹر تک ہی دور سکتا ہے لیکن ایک منٹ میں بہت زیادہ سپیڈ میں یہ دورتا ہے سارے چار سو میٹر تک دوری تک یہ دور سکتا ہے ادھکتم گتی سے اور کہا جاتا ہے کہ دورنے کے دوران چیتے کے شریر کا جو تاپمان ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے یہ بہت دور تک نہیں دور پاتے ہیں بہت سپیڈ میں دور پاتے ہیں لیکن بہت دور تک نہیں دور پاتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے شریر کا جو ہیٹ ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو تاپمان ان کے شریر کا وہ قریب ڈھائی ڈگری سیلسیس تک بڑھ جاتا ہے اور ایسے میں جو ان کا جو دماغ ہوتا ہے برین وہ اس بڑھی ہوئی گرمی کو سہن نہیں کر پاتا ہے جھیل نہیں پاتا ہے اور وہ اچانک ہی دورنا بند کر دیتا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا تمام جو پروگرام سبنتے رہتے ہیں اس کے ذریعے اور یہ ایک منٹ تک کسی بھی شکار کا پیچھا کرتا ہے اور اگر وہ نہیں مار پاتا ہے تو پھر یہ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو یہ کچھ اہم باتیں حالانکہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے ایک بار پھر سم آپ کو بتا دیں کہ یہ جو چیتے لائے گئے ہیں ان میں سے تین نرج ہیں اور پانچ مادہ ہیں دو نرج چیتوں کی عمر جو ہے وہ ساڑھے پانچ سال کے آس پاس ہے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں بھائی ہیں ان میں بھی کافی کچھ یہ باتیں کافی مہتپن رکھتی ہیں کہ ان کے آپس کے سممند کیسے ہیں کئی بار یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ جن چیتوں کو لائے گیا اس میں سے دو جو نر ہیں وہ آپس میں بھائی ہیں اور دونوں نامیبیا کے اوڈزیوارنگو اگر میں پرننسٹیشن ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تو مجھے ماف کیجئے گا اوڈزیوارنگو اس تحت جو نیجی ریزرو فورسٹ ہیں وہاں سے ان دونوں بھائیوں کو لائے گیا ہے دو نر چیتوں کو لائے گیا ہے جو تیسرا نر ہے اس کی عمر ساڑھے چار سال ہے اس کا مطلب کہ یہ جو دو نر ہیں جن کے عمر ساڑھے پانچ سال ان سے یہ تھوڑا چھوٹا ہے ساڑھے چار سال اس کے عمر ہے اور اسے نامیبیا کے ایرینڈی پرائیویٹ گیم ریزرو سے لائے گیا ہے اور پانچ مادہ چیتوں میں سے ایک دو سال کا ہے دو سال کی ہے ایک دھائی سال کی ہے ایک تین سے چار سال کی تو دو جو ہیں وہ پانچ پانچ سال کی ہیں تو دو جو مادہ چیتہ ہے وہ پانچ پانچ سال کی ان کے عمر ہے اور اور ایک دو سال کی ہے ایک ڈھائی سال کی اور ایک جو ہے وہ تین سے چار سال کے بیچ کی ان کی عمر ہے اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ تیس دنوں تک پی ایم موڈی نے تین چیتوں کو پارک میں چھوڑ دیا ہے یہ اب ہم آپ کو تازہ اپڈیٹ بتا رہا ہے آٹھ میں سے تین چیتوں کو پارک میں چھوڑا جا چکا ہے پرحان منتری نیریند موڈی نے باڑے میں چھوڑے گئے ان چیتوں کی تصفیریں لی آپ نے دیکھا ان تصفیروں کے ذریعے اور کونوں جبکہ اب یہ پہنچ چکے ہیں تین تیس دنوں تک یہ کورنٹین رہیں گے اور اس کے بعد پھر ان کے سواست اور باقی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان پر لگاتا نظر رکھی جا رہی ہے آگے بھی نظر رکھی جائے گی اور اگر ان تیس دنوں تک سب کچھ ٹھیک رہا تو پھر ان آٹھوں چیتوں کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے گا اور کونوں یہ بھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ چیتوں کے لیے کونوں نیشنل پارک کیوں ہی اسی پارک کو کیوں چنا گیا حالانکہ ہم نے کہا کہ گجرات بھی پہلے وہاں پہ چیتیں پائے جاتے تھے اور باقی جو راجمت پردیش کی بات ہو چھتیس گھڑ کی بات ہو یہ سارے کلائمٹ کے حساب سے ان کے رہن سین کے حساب سے وہ ساری چیزیں مفید تھی لیکن باوجود اس کے کونوں نیشنل پارک کیوں ہی کیوں چنا گیا تو ایسا کہا جاتا ہے کہ قرب ایک دشترک پہلے گیر کے جو ایشیای شیر ہیں ان کو یہاں تیار کیا گیا تھا لانے کے لیے حالانکہ ان شیروں کو یہاں نہیں لائے جا سکا اور کہا جاتا ہے کہ استعنانترن کی ساری تیاریاں بھی پوری ہو گئی تھی شیر کے سکار کے لیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چیتل ہو سنبل ایسے جانوروں کو بھی یہاں پہ استعنانترن کیا گیا تھا لیکن شیر کے لیے کی گئی تیاری اب ان چیتوں کے لیے جو آئیے جو آئیے جو آئیے جو آئیے جو آئیے ان کے استعنانترن کے لیے اب کام آ جائی گی اور مدھپردیش سرکار بھی کافی ایکٹیو تھی انہوں نے کونوں کے علاوہ مدھپردیش کے ہی نورہ دہی ونی بھیارن ہو یا پھر راجستان میں بھے سوڑ گڑھ ہو ونی جی پریسر ان تمام راج سرکاروں کی طرف سے بھی ویگیانک آکلن کرائی گیا تھا اور آکلن کے بعد ہی کونوں نیشنل پارک میں نے چھوڑنے کا فیصلہ لیا گیا اور بھارت میں سات دشک کے بعد چیتوں کی واپسی کے اعتحاسک افسر پر آئیے سنتے ہیں پرحان منتری کا یہ بہت ہی خاص سندگی نمشکار میرے پیارے دیش واسیوں مانوتہ کے سامنے ایسے افسر بہت کم آتے ہیں جب سمائے کا چکر ہمیں اتیت کو سدھار کر نئے بھوش کے نرمان کا موقع دیتا ہے آج